اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا اس شخص نجال کے بارے میں ابھی میں پورے طور پر اپنا ذہن کو واضح نہیں کر سکا ہوں کہ اس کی کیا شکل ہوگی اور کب وہ ظاہر ہوگا لیکن یہ کہ باقی جو میں نے ارز کیا ہے یہ احادیث نبیہ کے سریح جو ہے جو بھی اس کے اندر سے نکلتی ہیں چیزیں اس کی مناہ پر مجھے پورا ایک منا نہیں ہمارے بھی نظر یہی ہیں کہ ایسی حالت ہوگی کہ استعمار اور استقبار اور استثمار والے جو ہیں نا وہ دنیا کے بڑے بڑی چیزوں کو اپنے قبضے میں لیں گے اور مسلمان ان پر محتاج ہوں گے جیسے کہ آج نہیں ہیں آج ہم محتاج ہیں کہ نہیں ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہیں پھر بھی ہم اغیار کے محتاج ہیں پھر بھی ہم ان کے طرف دیکھ رہے ہیں ہر چیز ہمارے پاس ہے تیل ہیں ہمارے پاس گندم ہیں سمندر ہیں اناج ہیں پہاڑ ہیں سب کچھ ہمارے پاس سب کچھ ہیں مگر پھر بھی میں آپ سے سوار کروں گا کیوں ہم محتاج ہیں ان پر کیوں وہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ سب علامات ہیں اگر آپ غور سے ان کتابوں کو پڑھیں اور دیکھئے ایک ایک علامت آپ کے سامنے ظاہر ہے آپ سمجھے کیا درجال بھی آ گیا ہے اور مسلمانوں میں دو تفرقہ ہے وہ بھی ہو چکا ہے پھر آپ کے نظر یہ درجال آ چکا ہے نہیں تغریبا آ چکا ہے تغریبا آ چکا ہے اب حالات بتا رہے ہیں کہ اب امام مہدی کا ظہور بہت نزدی ہے بہت نزدی ہے اب کیا ہونا ہے دیکھیں امن سے انسان سو نہیں سکتا امن سے انسان چل نہیں سکتا ایک اسلامی ملک آپ مجھے دکھا دیجئے جس میں امن ہو آئیے دن ہر اسلامی ملک میں فسادات ہیں جو بڑے ہیں ججال کے سلسل میں جو روایات مختلف احادیث میں سامنے آئی ہیں ان کے مطالعے سے مجموعی تاثیر یہ اُبھرتا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کی کڑی آزمائش کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا جائیں اور اس فطرے کے ذریعے حقوب باطل کو دو جماعتوں میں تقسیم کر جائیں مضبوط ایمان والے اور مشرق بیچ کا طبقہ یعنی منافقین جو دونیوں کسٹیوں میں سوار ہوں گے باقی ہمیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبہ اکرام سے کہا گیا یہ فرمان بھی ذہنگلتی کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے اس کو چاہیے کہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مبین سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اس کی عطاعت تبول کرے گا اس لیے کہ اس کو جو چیزیں لی گئی ہیں وہ ان سے شبہات نہ پڑ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دجال کا ذکر کر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خوف تاریخ اور بات صحابہ کا بیان ہے کہ ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ قریب ہی کسی نخلستان موجود ہے عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یا انٹیکریسٹ آنے والا ہے انقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گا عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایک دم ظاہر نہیں ہوگا بلکہ پسے منظر میں رہ کر کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا اور اپنی موجودگی کے اظہار سے بہت پہلے احتیاط سے منظر موجودگی کہے گا اور تب تب کوئی قدم نہیں اٹھائے گا جب تک دنیا کے حالات اس کے خروج کے حق میں نہ ہوتا اس کا سب سے پہلا حدف مشرق غصطہ پہ کنٹرول کرنا اور پھر ایشیای ممالک کو اپنے زیر نگین نہ مہتے ہیں یہودی بھی ایک ایسے ہی الہمی بادشاہ کے مدد دنیا جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا عیسائی اس شخص کو جو ربوبیت کا دعویٰ کر کے دنیا میں تباہی مت آئے گا مسیح قذاب کہتے ہیں یا انٹیکرائسٹ کہتے ہیں اور ہم اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہوئے اسے دچال پر یعنی عیسائی اور مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ دچال ایک یہودی ہے گفتگو کا مرحلہ آگے بڑھانے سے کہہ لیں ذرا اسرائیل سے اور چند بنیادی تاریخی حقائق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے مستقبل جنم لیتے واقعات سمجھنا شاید ہے آسان ہو جائے ایک بریکی مارک موسیقی 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 اور ہم مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان مستقبل میں ہونے والے مارکوں اور موجودہ تشیدیوں کے اسے منظر کو سمجھنے کے لئے اسرائیل سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی میں اسرائیل تھا اور قرآن شریف کے مطابق بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد اہد نامہ عطیق کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے اسماعیل اور اسحاب اور اسحاب کے دو بیٹے تھے عیسی اور یعقوب اور ہی کا نام اسرائیل تھا ان کے آگے بارہ بیٹے جن میں سب سے بڑے کا نام یہودہ تھا اور دوسرے کا نام بن یامین تھا اسی طرح اس علاقے میں جہاں یہودہ کی نسل آباد تھی باقی علاقوں کے ملیاں میٹ ہو جانے کے بعد چونکہ صرف وہی بچے رہے چنانچہ یہودی کہنا نہیں لے اس نسل میں کاہنوں اور ربیوں نے اپنے اپنے خیالات اور اقائد و رسوم کے مطابق جو دھانچہ چوتھی اور پانچویں صدی قبل وسیح میں تیار کیا وہ یہودیت یا جیوڈائزن کہنا نہیں اسی بنا پر قرآن شریف میں اکثر مقام پر انہیں اللہ زینہ حادو کہتے مقاتل یا زیادہ کیونکہ ان میں وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لیے جبکہ بنی اسرائیل کو قرآن نے اسی کے نام سے مخاطب کر لیے بنی اسرائیل کو صدیوں فیرونوں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی کے سلوک کا نشانہ بند کر لیے اسی ذلت میں اللہ نے انہوں کو ترس فرما کہ حضرت موسیح علیہ السلام کو ان میں مابوس فرمایا بنی اسرائیل کو حضرت موسیح علیہ السلام پرانہ مصر کے پنجہ استبداد سے نکالا وہ حسینہ کے مقام پر آپ پر توریت کے بیش کر احنامات نازل ہوئے اور ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کے پر جوار اسے فتح کرنے وہ تمہاری بیراس نہ کر گئے